سندھ میں کرونا وائرس پر کابو پانے کے لیے تمام تعلیمی اداروں کو تاہک میں ثانی بند کر دیا گیا اور 29 اپریل سے انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کر دی جائے گی تاہم گوڈز ٹرانسپورٹ اور سنتیں ایسو پیس کے ساتھ کھلی رہیں گی اس کے علاوہ سندھ حکومت نے عید کے فوری بعد ٹرین اور اندرونے ملک پلائٹ آپریشن موتل کروانے کا اندیہ دے دیا ہے وزیرعالہ سندھ کی زیر صدارت سبائی کرونا ٹاسپورٹ کے اجلاس میں سرکاری دفاتر بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے سرکاری دفاتر میں 20 فیصد ملازمین کی حاضری کو ممکن بنایا جا سکتا ہے سیکیٹریز اپنا ضروری سٹاف دفاتر میں بلائیں گے اور باقی تمام سٹاف گھروں سے کام کرے گا ملازمین کی چھٹی نہیں ہوگی اور وہ فون سے رابطے میں رہیں گے یا گھر سے کام کو یقینی بنائیں گے ہم گھبرائے ہوئے ہیں ہم پریشان ہیں سب سرکاری دفاتر میں ویسے تو فیڈل گورنمنٹ نے پچاس فیصد کا کہا ہے ہم نے میکسیمم ٹوئنٹی پرسنٹ پہ کہا ہے کہ ہیڈ آف دے دپارٹمنٹ انشور کرے گا کہ بیس فیصد سے زیادہ اگر اور کم کی ضرورت ہے تو اور کم کرے گا لوگ نہ ہیں اور دفاتر کے اوقات بھی چینج کی ہیں نو بجے سے دو بجے تک نو بجے سے دو بجے تک نو سے دو کر دی ہیں دفاتر کے اوقات اور وہ سیکرٹری انشور کرے گا کہ بیس فیصد سے نابڑے اٹینڈنس اس کے ساتھ ساتھ چھٹی نہیں ہے سارے ملازمین کو اگر وہ کراچی میں کام کر رہے ہیں تو کراچی میں ہی رہنا ہے اگر وہ اور شہروں میں کام کر رہے ہیں تو ادھر ہی رہنا ہے چھٹی نہیں ہے اور ان کو فون پہ ہر وقت اویلیبل رہنا ہے آفیس آورز میں خاص طور پہ کسی وقت بھی کسی کی ضرورت پڑے تو ایڈنسٹریٹو ہیڈ جو ہے ان کو بلائے سکتا ہے تو وہ چھٹی نہیں ہے لیکن تفاتیر ملو ورک فروم ہوم ٹائپ چیز ہے کہ کام دے دیا جائے گا اور وہ کر کے اور وہ کس طریقے سے سمٹ کر لیں گے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ریسٹورنٹس کی ان اور آؤٹڈور ڈائننگ بند کر دی جائے گی تاہم ٹیک اوئے اور ڈیلیوری کھلی رہے گی جبکہ شاپنگ سینٹرز اور کاروباری مراکس فجر کے بعد چام چھے بجے تک کھولے جا سکتے ہیں اس کے بعد تمام کاروبار بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے علاوہ جیل میں بند قیدیوں سے ملنے کے لیے آنے والوں کو بھی منع کر دیا گیا ہے وزیرعالہ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ اگر عوام ایسو پیس پر عمل درامت میں ناکام رہے تو پابندیاں مزید سخت کرنا ہوں گی وزیرعالہ نے کہا کہ چند روز میں کرونا مریضوں کی تعداد تین گناہ تک بڑھ گئی ہے اور اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے سندھ میں اس وقت سنتالیس مریض وینٹی لیٹرز پر موجود ہیں قومی رابطہ کمیٹی نے بھی ایسی صورتحال میں صوبوں کو خود فیصلہ کرنے کی اجازت دی ہے آئندہ کے اجلاس میں سندھ میں فوج بلانے کی توسیق کی جائے گی وزیرعالہ سندھ نے کہا ورنہ دکاندار ذمہ دار ہوگا دکان کے اندر اور باہر لکھ کر لگانا ہوگا خلاف فرضی کی صورت میں دکان سیل کر دی جائے گی وزیرعالہ سندھ نے بتایا کہ مساجد کے حوالے سے وفاق سے بات چل رہی ہے ہماری تجویز ہے کہ ایسو پیس کے ساتھ مساجد کھلی رہیں اگر کسی کو خانسی یا بخار ہو تو وہ مسجد ہرگز نہ آئے سندھ حکومت وفاق سے مطالبہ کرتی ہے کہ فل فور انٹرنیشنل فلائٹس بند کروائی جائیں